یہ بھی پیٹی ایم ایکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے ہیں بیکوز آپ نے بھی ڈیٹ سو روپے ریسیب کیے تھے ٹیلی گرام ٹاسک پیڈ سکیم ورک فرم ہوم جاپ میں جہاں پہ کہ آپ کو پچاس پچاس روپے ویڈیو لائک کرنے کے ریویو کرنے کے دیئے جاتے ہیں کمنٹ کرنے کے اور آپ کے پاس ویڈس اپ پہ ایک جاپ آفر آتا ہے کہ آپ کا پارٹ ٹائم ورک فرم ہوم ہے جہاں پہ گھر بیٹے آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں بس آپ کو ویڈیوز لائک کرنے ہیں شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے یا چھوٹا موٹا کام کرنا ہے جو کہ آپ گھر بیٹے ہی کر سکتے ہیں اپنے بینک ایکاؤنٹ سے موائل سے ٹیلی گرام کے تھو اور آپ ان کو جوائن کرتے ہیں کچھ پیسے بھی ریسیب ہوتے ہیں اور ان پیسوں کو لے کر کچھ دنوں کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ کو فریز کر دیا جاتا ہے پیٹی ایم یا کسی آنے بینک کے دوارا بھی چاہے وہ ایس بی آئی کا ہو یا یونین بینک آف انڈیا کا ہو پین بی کا ہو یا کوئی بھی نیشنلائز بینک ہو جو پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آیا ہے وہ سسپیسیس ہے فراڈلینٹ منی ہے جس کے وجہ سے آپ کے بینک ایکاؤنٹ کو فریز کر دیا گیا ہے یا ایماؤنٹ ہولڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے ٹیلی گرام کے آفر اپنے ویٹس اپ پہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کے جار میں فرز کے کئی لوگوں نے ہزاروں لاکھوں روپے گوائی بھی ہیں اور ان کے خاتے میں جو پیسے آئے ہیں اس کو لے کر کمپلین ہونی کی وجہ سے ان کے ایکاؤنٹ بھی فریز ہوئے ہیں جس کو لے کے کافی لوگ پرابلم فیز کر رہے ہیں کیونکہ کافی لوگوں اس میں فرز رہے ہیں پیسہ گوائی ہیں ایکاؤنٹ فریز ہو رہے ہیں سمیہ پیسہ دونوں برباد ہو رہا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہر روش لاکھوں کرو روپے گوائی ہیں کچھ لوگوں کی کمپلین کرنے کے بعد کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو بھی پیسہ ٹیلیگرام تاسک فراڈ سکیم میں گوایا تھا وہ بھی ریکاور کیا ہے اگر آپ نے بھی اپنا کوئی بھی پیسہ ایسے کسی بھی سکیم جوب میں گوایا ہے تو آپ نے جہاں بھی پیمنٹ کی ہیں اس کے ٹانجیکشنز کو لے کر سائیبر کریم کی ویب سائٹ پر آن لائن فائننشل فراڈ کی کمپلین کریں جس سے آپ کا پیسہ آپ کو ریفرنڈ ہو سکے اور اگر بینہ کسی گلتی کہ آپ نے ایسا کوئی فراڈ مانی ریسیو کر لیا چاہے وہ ڈیٹ سو دو سو ہزار پانچ دزہ روپے اپنے کھاتے میں اور اب آپ کا ایک آنٹ فریز ہو گیا تو آپ اسے کیسے انبلوک کروا سکتے کیسے پولس کو بتا سکتے کہ آپ کے ساتھ الٹائک تھگی ہوئی ہے اور آپ کا ان فراڈ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ انہیں کسی طریقے سے نہیں جانتے ہیں جانے ان جانے میں آپ کے ایک آنٹ میں فراڈ ایماؤنٹ ریسیو ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ایک آنٹ انفریز ہوا ہے آپ کہیں سے دوشی نہیں ہے اس لئے آپ کے کھاتے کو انبلوک کیا جائے آپ کو پہلی جانکاری بینک سے لینے کی کس سائیبر پولس کے دورہ ہوا ہے پھر ان سائیبر پولس کو کانٹیک کرنا ہے اپنی باتیں بتا نہیں ہیں اپنے جو ڈاکیمنٹس ہیں چیٹ ہے کنوسیشن ہے وہ آپ سیئر کریں گے جس کے بعد آپ کا ایک آنٹ انبلوک کہہ دیا جائے گا اگر ایک آنٹ سے سمبند ہے تو آپ کی بھی کوئی سمیسہ ہے پرابلم ہے کیسے کانٹیک کریں جواب نہیں مل رہا ہے پولس کو کیسے بتائیں فون پہ کیسے کانٹیک کریں وہاں جا کر کیسے کریں ساری سمیسہ کا سمدھان آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کا بھی پیٹیم ایک آنٹ بینک سے ریلیٹیڈ سائیبر فراد سے ریلیٹیڈ پیسہ گوایا ہے کیسے ریکاور کریں ساری چیزیں آپ کو ہمارے لائیلز کے دور بتائی جائیں گی جس کے لئے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ ورٹس اپ کریں جو بھی ڈیٹیلز ہیں جس سے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں